موسیقی کھا رہے ہیں جی کھا رہے ہیں انشاءاللہ انرجی بہال ہوگی اور پھر تار آدم ہوکے جائیں گے چھروڑ بانڈا ہم نے اکراس کر لیے اور یہ چھروڑ بنال تک ہم پہنچ گئے ہیں یہاں کے بادل کسی بھی وقت برس سکتے ہیں تو تین چار دن تو انشاءاللہ یہاں کا موسم کلیر بتا رہے ہیں اللہ کرے ایسا ہو پہاڑوں میں وہ ایک منکولہ مشہور رہ گئے پہاڑ کے ساتھ پہاڑ کی چال پر چلیں چھوٹے چھوٹے قدم لیں جس کے علاوہ موسم کا خاص خیال رکھیں موسیقی فائنلی ہم گورشائی جیل پہنچ گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ٹریولاگ گورشائی جھیل تک ایڈونچر پر مشتمل ہے دو جنگا وہ واحد پکنک سپارٹ ہے جو آپ کو آگے کے علاقوں تک لے جانے میں بطور گیٹوے کام کرتا ہے دو جنگا سے ہی ان جھیلوں مثلاً کنڈل کاشکین گورشائی شازور جیسی خوبصورت جھیلوں تک ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے ہم دو جنگا سے نکلائیں اور ٹریک کے سٹارٹ میں ہم دلکل یہاں سے چروٹ گورشائی میڈوز بنال گورشائی لیک اور شازور لیک تک انشاءاللہ پونچیں گے ان علاقوں تک جانے کے لیے صبح صویرے اٹھنا اور اپنے سفر کا آغاز کرنا ہی برکت کا باعث ہوتا ہے ابھی ہم چروٹ تک پہنچ گئے ہیں اور انشاءاللہ پھر آگے چروٹ بنا لے اور گورشائی میڈوزیں اور گورشائی لے کے اس کے بعد ایک شازور لے کے ابھی ذرا ہم ڈرائی فروٹ کھا لیں تھوڑی سی انرجی بحال ہو اس کے بعد ٹریکنگ دوبارہ شروع ہو انشاءاللہ تو تارک صاحب ذرا جم کے کھائیں تاکہ آپ کی انرجی ریسٹوریشن کھا رہے ہیں جی کھا رہے ہیں انشاءاللہ انرجی بحال ہوگی اور پھرتا آدم ہو کے جائیں گے فجر کی نماز پڑھ کر اپنے لئے ناشتہ تیار کرنا اور پھر جلدی سے سفر کا آغاز کرنا اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے چروٹ سے کاشکین اور گورشائی اور شازور کی روٹس الگ ہو جاتی ہیں یہ علاقے قدرتی حسن سے مالا مال ہیں گورشائی جھیل تک پہنچنے کے لئے بہتر ہے کہ صبح صویرے دو جنگہ سے نکلا جائے راستے میں کسی بھی مناسب جگہ پر آرام کریں ڈرائی فروٹس بسکٹس وغیر اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ کا انرجی لیول بحال رہے اسلام علیکم بیورز چروٹ بانڈا ہم نے اکراس کر لئے اور یہ چروٹ بنال تک ہم پہنچ گئے ہیں آگے آپ کو جو گلیشیر نظر آ رہے ہیں یہ شہزور لیک ہے بیچ میں آپ کو گورشائی میڈوز ہے اور گورشائی لیک بھی انشاءاللہ وہاں تک بھی جائیں گے کوشش کریں گے آج دو جیلے کوروں اور موسم یہاں کا بہت زبردست ہے بے شک یہاں ہائیکن پہ انسان کو ہائیکن سے گرمی لگ جاتی ہے لیکن یہ کہ تازہ ہوا چل رہی ہے اور دریہ کا شور آپ سن رہے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو لئے چلیں گے بنال پھر گورشائی لیک پھر گورشائی میڈوز پھر شیزور بانڈا اور شیزور لیک سٹیٹنگ بگست یہاں کے بادل کسی بھی وقت برس سکتے ہیں تو تین چار دن تو انشاءاللہ یہاں کا موسم کلیر بتا رہے ہیں اللہ کرے ایسا ہو دوسری اور اہم بات جتنا آپ کم کھائیں گے اتنا آپ بہتر چل پائیں گے تو پہاڑوں میں وہ ایک منکولہ مشہور رہ گئے پہاڑ کے ساتھ پہاڑ کی چال پر چلیں چھوٹے چھوٹے قدم لیں جس کے علاوہ موسم کا خاص خیال رکھیں دو جنگہ سے گورشائی اور شازور جھیل تک کا سفر خوبصورت مرغزاروں اور وادیوں پر مشتمل ہے گورشائی اور شازور جھیل کے ٹریک پر مقامی آبادی کافی زیادہ ہے چھوٹ اور گورشائی میڈوز میں مسجد بھی موجود ہے اور یہ کیمپنگ کرنے کے لئے بھی کافی سازگار علاقہ ہے موسمی حالات سے نمٹنے کے لئے رینکوٹ یا چھتری کا استعمال لازمی بنائیں ان وادیوں میں کئی انواء اقسام کے پھول اکتے ہیں جو ان وادیوں کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں ان علاقوں کی سردی رات میں ناقابل برداشت ہوتی ہے بون فائر سے راتوں کی ٹھنڈک میں کمی اور محضوس ہونے کیلئے کافی کارامت ہوتی ہے ہوا کا پریشر کم ہونے کی وجہ سے ہائیڈروجن سٹو یا لکٹیوں کی آگ جلائی جا سکتی ہے کیونکہ ان علاقوں میں خوشک لکٹیوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی فاس فوڈ میں برگر کے بند یا سلائس انڈے نوڈلز وغیرہ بہت کارامت ہوتے ہیں موسیقی 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 شاید ہی اتنا سکون کسی اور علاقے میں آپ کو نصیب ہو یا پھر ہماری ذو کے نظر ہو لیکن دل و دماغ کو تازہ کرانے میں ان پیکنکس پارٹ کا ایک اہم کردار ہے درخت سے یہ قدرتی کاغذ بنایا سفاد بنی رہا ہے سو ہم گرشای لے کے قریب ہیں انشاءاللہ ایکسپلور کر کے پھر آگے شاہزور بانڈا اور پھر انشاءاللہ شاہزور جی شاید اسی کا نام محبت ہے چاہے وہ کسی محبوب سے ہو یا قدرت کے بنائے ہوئے دنیاوی جنت سے ہو کافی مشکل سفر کے بعد خیالی ہم گرشای جھیل پہنچ جائیں گرشای جھیل تک پہنچنے کے لیے آپ کو چروٹ چروٹ بنال ایزگل ایزگل بنال سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے قیام کرنے کے لیے بھی یہ علاقے کافی سازگار ہیں بہتی ندیاں اترتی افشارے اور وادیاں ان علاقوں کی حسن کو دوبالہ کر دیتی ہیں گرشای جھیل سے متصل گرشای میڈوز اور شازور بانڈا کی وادیاں بھی انتہائی خوبصورت ہیں دل کو ایک عجب سا سکون محسوس ہوتا ہے نہ گرد غبار نہ شور شرابہ بس آپ اور قدرت دل کرتا ہے کسی وادیاں جھیل کے کنارے بیٹھ کر ایک پیاری سی غزل یا نظم بنائی جائے الفاظ آپ کے دل کی مکمل اکاسی تو نہیں کر سکتے لیکن ان علاقوں کے بارے میں اپنے احساسات لکھنے کا الگ ہی مزہ ہے موسیقی شام ہونے میں تھوڑا وقت بچا تھا ہم نے گرشای جھیل کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں میں قید کیا موسیقی دل میں سکون اور ایک آرام محسوس کر رہے تھے شاید اسی کا نام محبت ہے چاہے وہ کسی محبوب سے ہو یا قدرت کے بنائے ہوئے دنیاوی جنت سے ہو جنت ندیر پختنہا کے یہ علاقے سیاہوں کو اپنی حسن سے گرفت میں لے لیتے ہیں زندگی رہی تو پھر ملیں گے ایک نئی وادی اور ایک نئی جنت میں جو کہ ٹورسٹ یا سیاہوں کی نظروں سے آج تک اوجل ہیں ہم سفیر سیاحت آپ سب سے ایک نئی امید کے ساتھ اجادت چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ نگاہبان موسیقی